بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا وہ کہنے لگا کہ سب سے بڑی دعا ہی یہی ہے کہ اگر بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اس کو بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہے گا اے مولان میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس گواہ بھی ہیں وہ بندہ آتھ پاس دیکھے گا کہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں کون گواہی بے گا میں نے تو دروازے کو بند کر کے گناہ کیا تھا میں نے تو اندھیرے میں گناہ کیا تھا میری ذات کے علاوہ میرے گناہ کو کوئی جاننے والا نہیں تھا آج اس گناہ کے اوپر گواہ کہاں سے آ گیا کون پاک کہتا ہے اللہ فرماتا ہے قیامت والدن ان کی زبانوں کے اوپر مور لگا دی جائے گی کہا کہ اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے ہاتھ کہیں گے کہ ہاں اللہ اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیا تھا پاؤں کہیں گے ہاں انہی پاؤں کے ساتھ چل کر میں گناہ کے اٹھے کے پاس گیا تھا آنکھ کہے گی ہاں میں نے حرام دیکھا تھا کان کہیں گے ہاں میں جانے پانے سنتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا بند کا ایک بال رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا کیا تو نے نہ فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے خوف کے ساتھ رو پڑے اس کی آنکھوں سے آنسوں کا اگرچہ ایک کترہ ہی نکل جائے میں اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتا ہوں فرمایے گا کہ ہاں میں نے ایسے ہی فرمایا آج ہم اپنے بندے کی بخشیش فرما دیتے ہیں زاؤ کی طرح رو رہے تھے ایک بندہ گزرا اور اس نے پوچھا ہے باپا جان آپ کو کس نے ستایا یا کس نے کوئی آپ کو تکلیم پہنچائی جو این بازار کے اندر کھڑے ہوتا آپ رو رہے ہیں کہ میں ان بندوں کی کہ میں ان کی صلاح رب سے کرنا رہا تھا رب تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں میں صلاح کر لوں گا میں گناہ بخش دوں گا لیکن یہ بازار والے نہیں مان رہے اگلا دن آیا وہی بزرگ کبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے اب اسی بندے کا دوبارہ گزر ہوا جی بندے ہیں بازار میں بھی روتے ہیں کبرستان میں بھی روتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آج بھی معاملہ کل والا ہے آج بھی میں بندوں کی صلاح رب سے کروانے کے لئے آیا ہوں انہوں نے فرمایا آج یہ کبر والے تو مان رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ رب سے صلاح کروا دو لیکن آج رب کائنات نہیں مان رہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ تعالیٰ شہبان کی پندری رات قبیلہ بری قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بناداروں کی بخشش فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ماغرہ کا بھی اپی کر کریم اے آدمی تو بتا تو صحیح کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے تیرے کرم وائے رب سے تجھے دور کر دیا آج اگر ہم ایک گناہ کر لینا آج ہمیں ایک گناہی کرتا ہوا کوئی دیکھ لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نظروں میں ہم گر جاتے ہیں سگے ماں باپ اگر بندے کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں تو رب دیکھے کتنے گناہ ہمارے دیکھتا ہے صبح و شام نافرمانیا ہونے کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ اس نے نمات چھوڑنے والے کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیا ہو کبھی ایسا ہوا ہو کہ بے حیائی کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کو بند کر دیا ہو اللہ تعالیٰ صبح و شام اتنے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سلسلہ اپنے بندے سے نہیں روکتا پھر بھی اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ جب بھی بات بے باہدہ میں توبہ کرے میں اپنے بندے کی توبہ اسی وقت قبول فرمانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کے اندر قیت سالی ہوئی بارشیں بند ہو گئی فصلیں تباہ ہو گئی جانور مرنے لگے سارے لوگ جمع ہیں جب دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے قلیم یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو کر آئے ہیں ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بھی بندہ ہے جس نے پوری زندگی میری نافرمانی کی ہے اب تک وہ بندہ اس مجلس سے نہیں نکلے گا اس جلسے سے نہ نکلے گا اس وقت تک میں بارشیں نازل نہیں فرماؤں گا اندر کو پتا تو لگ گیا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں لیکن اب شرم بڑی آئی کہ اگر میں اس مجلس سے نکلا راتوں کو اٹھوٹ کر گناہ تو یہ کرتا رہا یہ رب کی نافرمانی کرتا رہا تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی اب اس کو بہی شرمنگی ہوئی اس نے دل ہی دل میں اپنا سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں دو آسوں کے قطرے گرا اے اللہ تُو نے چالیس سال میرے گناہوں کو پرداش کیا میں راتوں کو تیری نافرمانی کرتا رہا تُو نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوانہ کیا تُو نے ہمیشہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالا اے اللہ آج اس مجمع کے سامنے بھی مجھ کو رسوانہ کر اے اللہ تُو آج بھی میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال لے اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی کبھی نہ کروں گا مجلس سے نکلانی تھا چھمہ چھم بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے بارش نازل ہو گئی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر لگے اے پیارے اللہ عز و جل تُو نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ جب تک وہ گناہ دار مجلس سے نہ نکلے گا اس وقت تک بارش نازل نہیں کروں گا لیکن ابھی تو کوئی نکلا نہیں اور بارش کا نزول پہلے ہی آگے اے قلیم جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو بند کیا تھا آج اسی بندے میں میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل فرما دیا ہے میں نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا اور اسی کی وجہ سے بارش کو نازل کیا ہے بارش بھی نازل فرما دی چلو ایسا تو کر کہ اس بندے کا نام تو بتا دے آکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ کیسا رب کا بندہ تھا جو نافرمانی کرتا تھا تو رب ناراض سا اور آج اس نے توبہ کی تو رب اس سے راضی بھی ہو گیا ہے رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے قلیم چاریس سال تک یہ بندہ میری نافرمانی کرتا رہا ہم نے اس کے عادوں کو ظاہر نہیں کیا لوگوں کے درمیان اس کو رسوہ نہیں ہونے دیا اور اب تو یہ بندہ توبہ کر چکا ہے اب تو یہ میرا محبوب بن چکا ہے جب ہم نے گناہوں کے بعد جون اس کے عادوں پر پرنا ڈالا تو ہم توبہ کرنے کے بعد اس کو کیسے رسوہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے اس گناہدار بندے کا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا عیب پوشِ خلق دامر سے تیرے سب دنا گاروں کا پردہ ہو گیا تو آج کی رات اللہ تعالی نے یہ بھی ہمارے اوپر کرم کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی برکت والی راتیں عطا فرمائی کہ اگر ان راتوں کے اندر بندہ جاگ لے رب کی کچھ دیر عبادت کر لے توبہ استغفار کر لے کچھ دیر رب کو یاد کر لے اللہ تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہیں لیلت القدر ہے کہیں شمع برات ہے کہیں باروی کی رات ہے کہیں اللہ تعالی نے میراج کی رات کہیں جمعہ کی رات عطا فرمائی کہیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا کہیں قرآن عطا فرما دیا کہیں محبوب درود عطا فرما دیا اخلاف تو ماہ رمضان اگر بندوں کو عطا فرمایا ہے تو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی بخشش کرنا جاتا ہے بابا دی نے فرمایا کہ اٹھو اور گھر چلے جاؤ تیرے لیے کوئی تعویز نہیں کہ تُو نے خود ہی رب کی رحمت کے دروازوں کو اپنے لیے بند کر دیا ہے جو بندہ رب کے حضور حاضر نہیں ہوتا جو نماز کے وقت بھی مسجی سے نکل گیا تو بتا کہ اس کی اوپر رب کی رحمتوں کو نزول کیسے ہوگا نیک اور نمازی کیسے بنیں گے نمازی بننے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پڑے گا دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالم گیر تحریک ہے اور جس نے دنیا بھر کے اندر بے نمازیوں کو نمازی بنایا عاشقہ نے رسول بنا دیا قرآن کریم کی تلاوت کو قرآن پاک کی تعلیم کو مدنی چینل کے ذریعے مدرسط المدینہ بانگان کے ذریعے کھلا دیا ہے آپ بھی ہر جمعیرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ واری استعمال جامعہ مسجد نجف جو ملاوداز کے پاس ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے آپ بھی ہر جمعیرات کو ہفتہ واری استعمال میں بھی شکتر فرمائیں اور مدنی چینل گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر چلائیں انشاءاللہ بچوں کی بھی تربیت ہوگی گھر کے اندر رحمتیں بھی نزول اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر کا بچہ بچہ نمازی بنے گا عاشقانِ رسول بھی بن جائے گا